ہلو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت دلچسپ سب کا ٹاپک ہے تو ویڈاوٹ ویسٹنگ اینی ٹائم لیٹس بگین ہم سب ہی اپنی زمینگ میں لیکھ کبھی نہ کبھی برمودا ٹرائنگل کا نام ضرور سنے برمودا ٹرائنگل پہ بہت ساری تھیوریز بن چکی ہیں بہت ساری کہانیاں بن چکی ہیں کہ آپ سب کو بتاتی چلوں کہ برمودا ٹرائنگل تھیوریز اور پوٹریکو کے درمیان اٹلانٹک پوشن کا ایک حصہ ہے سمندر کے اس حصے میں بہت سارے بیری جہاز جھوک چکے ہیں تی سارے ہوائی جہاز غائب ہو چکے ہیں جس کا آج تک کوئی سراغ نہیں مرہا جیسے کہ 5 دیسمبر 1945 تو امریکہ کے بومبے پلینز جن کا نام فلائٹ 19 تھا برمودا ٹرائنگل کے اوپر سے گزرتے وقت غائب ہو گئے یہ پانچ جہاز تھے جن میں چودہ افراد موجود تھے پوچھ ہی ان جہازوں کو ڈھونڈنے کے لئے ایک اور جہاز بھیجا گیا اور وہ بھی برمودا ٹرائنگل کے اوپر سے گزرتے وقت غائب ہو گیا ان جہازوں کا آج تک کچھ پتانے چلا اس کے بعد بہت سارے سائنٹسٹ کی بہت ساری تھیوریز سامنے ہیں بنا یہ کہانی جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں یہ ایک پائلٹ کی کہانی ہے جس کو لگتا ہے کہ وہ برمودا ٹرائنگل سے بچ نکلا تھا پائلٹ کا نام جی بروز گرنن ہے اس کے مطابق جی پہنچ دسمبر نائنٹین سیونٹی میں جب ہی انڈروس سے میامی بیچ تک سفر کر رہا تھا تو جس وقت یہ برمودا ٹرائنگل کے اوپر سے گزر رہا تھا اس کو نہ بادل کرنا ایک کپڑا دکھائی گیا جو بہت اس نارمل کی چیز تھی جیسے جیسے اس کا چھہاز آکے جاتا رہا بادل بھنے سے گھنے ہوتے گئے اور آئیسا ایسا بادلوں کی ایک پوری سرنگ بن گئی تھوڑی دیر میں اس پائلٹ کو ان بادلوں میں روشنیاں دکھائی دینے لگی ایسے کہ بجلی چمک رہی ہو لیکن اس پائلٹ کی خیال میں وہ شاید بجلی نہیں تھی چاہتا اس کو یہ لگ رہا تھا کہ بادلوں کے انہوں کو ٹوٹ پر مار رہا جسٹ کڈنگ خیر تو پھر اس کے بعد اس کو لگنے لگا کہ جیسے وہی سرنگ بادلوں کی اس کو اپنے اندر کھینچنے لگ گئی ہے وہ کافی زیادہ ڈر گیا تھا اس کو لگا کہ بس فب یہاں پر فس گیا اب اس کا بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے اور اس کو ہوا پڑ لینا چاہے بادلوں کی سرنگ رائشتہ اس کا ختم ہو گئی اور اب اس کو صاف اسمان تھوڑی دیر بعد دکھائی دینے لگا اب اس نے نوڈیس کیا کہ جو انڈرز سے میامی بیچ تک کا صفحہ تھا وہ 75 منٹ کا تھا جبکہ وہ پہنچ کیا تھا 37 منٹ میں کوئی ایسا لگا کہ بادلوں کے بیچ محسوس کو کسی نے تھڑا کرا کے میامی بیچ پھینک دیا ہو نے جب فیول چیک کیا تو فیول ہی اتنا زیادہ فرش نہیں ہوگا تھا کیا دیکھے وہاں کے جن بھوتوں کو اس کے اوپر درس آگیا ہو کہ پیٹرول تو بہت مہنگ ہے تو اس لیے انہوں نے اس کی بچت کر دی اس کو بعد میں پتا چلا کہ جب اس نے ٹرافک کنٹرولر سے رابطہ کرنے کی خوش کی تو وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا تھا اور ٹرافک کنٹرولر نے اس کو بعد میں بتایا کہ ریڈار پہ بھی اس کا جہاز نظر نہیں آرہا تھا خیر یہ سب دیکھے سب بہت ہی ایران تھے کہ یہ بندہ اتنا جلدی انڈروس سے میامی بیچ کیسے پہنچ گیا سارے واقعے کے بعد اس نے اپنی کتاب بھی لکھی دفاق کے نام سے پیر اس ویڈیو پہ وائس آور بہت نمبا ہونا تھا لیکن ٹائم اتنا نہیں تھا انشاءاللہ میں اس کا پارٹ ٹو ضرور بناوں گی آج کے لئے بس اتنا ہی اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آئیے ہو تو آپ لوگ سے لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کرنا بلکل بہت ہی گا میں آپ لوگوں سے ملتیا اپنی نیکس ویڈیو میں اتنا ہی ٹاپک کے ساتھ اب تک انہیں اپنا بہت خیال رکھی یہاں روائل پاس گیو اووے کے وینرز کا نام میں نے اپنی انسٹرگرام آئی ڈی پہ پوسٹ کر دیا تھا میری انسٹرگرام آئی ڈی کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے رمضان مبارک سب کو مجھے اپنی قیمتی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ